سرمایہ کاری پر بات ہوگی سابق صدر آصف علی زرداری حکومت کے خلاف اپوزیشن کو متحد کرنے کے لیے متحرک ہو گئے آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت گرانا مقصد نہیں جمہوریت بچانی ہے ملک ایسے چلتا نظر نہیں آ رہا آئندہ ہفتے آل پارٹی کانفرنس بلائی جائے گی اب ایک دس سال کا دور گزرا ہے جس میں ہم نے کوشش کی کہ جمہوریت طاقتیں آگے چلتی رہے اور کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس سے جمہوریت طاقتوں کو کمزور کیا جائے یہ ہو سکے مگر اب ہمیں جمہوریت طاقتیں کمزور نظر آ رہی ہیں شدر پاکستان ڈاکٹر آرف علوی نے جسٹس انوار الحق کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا ہے جسٹس انوار الحق کل اپنے عدے کا حلق اٹھائیں گے جن سے گورنر پنجاب چودری محمد سرور گورنر ہاؤس میں حلق لیں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سکیورٹی فورسز کی وحشیانہ کاروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل عام کے خلاف فوریت رانگماؤں کی اپیل پر آج مکمل ہڑتال کی گئی ہے گزشتہ روز بھارتی فورسز نے زلہ کلگام میں فائرنگ اور دھماکے کر کے نو کشمیریوں کو شہید اور پچاس سے زائد افراد کو زخمی کر دیا تھا صحافتی اداروں سے میڈیا ورکرز کی جبری ورطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر احکمام مجاب اسمبلی کے باہر بھرپور اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا سحافتی اداروں سے میڈیا ورکرز کی جبری ورطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر احتمام پنجاب اسمبلی کے باہر بھرپور اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا لاہور پریس کلاب کے صدر آزم چودری نے تیز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آئندہ کا لاعامل وضع کیا ہمارے جن لوگوں کو نوکیوں سے خارق کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے جو خارق ہو جاتے ہیں ان کو پہال کروانا اور جن کو انسٹم رہی ہے مالکان نے ان کو رکھوانا اس کے لئے آج ہم نے قوت دیتی اور احکمال میں بھی ہمارا بھرپور پروڈیسٹ ہوئے پنجاب اسمبلی میں پوزیشن اور گورومنٹ دونوں نے ہمارا ساتھ دیا اپوزیشن نے اتارے جتنی کیا جبکہ گورومنٹ نے انانونس کیا ہے لاہور پریس کلپ کے سابقا صدر میاں شہباز نے کہا پنجاب اسمبلی میں واک آؤٹ کو میڈیا مالکان کی شکست تسلیم کرتے ہیں دونوں طرف سے ہماری جو ہے ہمارے یاکٹی کیا گیا ہے اور ہمارے یاکٹی کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا ادارہ جو گورومنٹ سے اپنے کارکوں کو پرماؤں نہیں دے رہا وہ سادہ آگست پر لکھے دے گا کیونکہ آج کو اپنے کارکوں کو پرماؤں جاری نہیں اور اس کے ساتھ جو اداروں سے لوگ نکالے گیا ہے اس کارات کو بنیاد بناتا ہے وہ بھی حکومت اس مام میں کوئی ٹکنگ اشکلی ہے آج جزیرہ کی جانب سے سپورٹ فکسنگ سکینڈل کے حوالے سے تیل کا خیز دستاویزی فلم میں پاکستانی کلاریوں کے ملوث ہونے کے انکشاف کے بعد پاکستان کرکڑ بورڈ نے تحقیقات کے لیے مکمل ڈاکومنٹری ویڈیو تلق کر لی ہے دستاویزی فلم میں بتایا گیا کہ چھے ٹیسٹ، چھے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے تین میچز میں سپورٹ فکسنگ کی گئی ڈیپیکا پدوکون نے رڈویر سنگ کے ساتھ اپنی شادی کا کارڈ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا جاری کردہ کارڈ کے مطابق ان کی شادی چودہ اور انیس نومبر کو ہوگی شادی کی تقریب اٹلی کے خوبصورت مقام قوموں میں ہوگی تیز ہیڈ لائنز دیکھنے کے لیے شکریہ پاکستانیوں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ تیز نیوز ڈاٹ ٹی وی تیز نیوز حضرت تیز